دوستو نمشکار آداب ست سریعکال آج کی بات یہی ہمارے کارکرم کا نام ہے آج کی بات کے اس نئے انگت میں آپ سے بات کریں گے کشمیر پر کشمیر کا کیا سچ ہے کشمیر کا کیا جھوٹ ہے کشمیر کا جھوٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہالکے دنوں میں دیش کے جو بڑے سیاسی حلقے ہیں وہاں بھی اس طرح کی باتیں کشمیر کو لے کر ایکسیسن کو لے کر پنڈیت جوالار نہرو جو بھارت کے پہلے پردان منطری تھے ان کے ان کے بارے میں اس وقت کے کشمیر اور بھارت پاکستان رشتوں کو لے کر بہت ساری باتیں ایسی کہی گئیں ان جگہوں پر جن جگہوں پر گم بھیرتہ سے باتیں کی جاتی ہیں جو ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو اعتحاسک روپ سے بلکل صحیح ہونی چاہیے لیکن وہاں بھی افواہوں کی شکل میں جو باتیں پرچاری تھیں اپنے دیش میں بہت ساری اس طرح کی باتیں کی گئیں ایسا لگا کہ وارٹس اپ انویسٹی سے اٹھائی گئی چیزیں سیاست کے جو ہائی جو پلیسز ہیں جو اچھ ستان ہیں وہاں بھی اس طرح کی باتیں کی جانے لگی ہیں اس لیے میں نے کہا کہ کشمیر کے جھوٹ کو بھی آج ہم ڈسکس کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ کشمیر کا سچ کیا ہے جیسی یہ ایک بات کہی گئی حال کے دنوں میں کہ بھارت کے پہلے پردان منطری کی گلتیوں سے ہی آج کشمیر کے حالات اتنے خراب ہوئے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف اور صرف ایکسیسن کے سمیے یا اس کے تتکال بات کشمیر میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا میں یہ بلکل ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ نہرو سرکار نے جو پہلی سرکار بھارت کی تھی آزاد بھارت کی اس نے کوئی کشمیر کو لے کر گلتی نہیں کی میں بلکل یہ بات نہیں مانتا جیسا کہ بہت سارے کانگریس کی نیتہ آج کل کہہ رہے ہیں لیکن میں بھارت کے گرہ منطری عمیت شاہ کی اس بات کو بھی بلکل ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کشمیر میں جو بھی کچھ گلت ہوا وہ نہرو سرکار کے کارن ہوا اتحاس کا ایک ادنا سا ویدیارتی ہونے کے ناتے کشمیر معاملوں کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچ نہیں ہے کہ صرف نہرو کے کارن ایسا ہوا کیوں اس کے بارے میں میں کچھ تتھے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک سوال اٹھایا گیا کہ ریفرینڈم کی بات مان کر پہلی سرکار نے نہرو سرکار نے گلت کی کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے چھبیس اکٹوبر انیس سو سینٹالیس کو جب انسٹرومنٹ آف ایک سیسن پر دستاویج جو تھا اس کا اس پر دستکت کیا اس کے بعد بھارت کے اس وقت کے لارڈ ماؤنٹ ویٹن جو تھے انہوں نے منجور اس کو کر لیا اور ستائیس اکٹوبر کو بھارتی سینہ کی پہلی ٹکڑی پاکستان سمرتیت جو قوائلیوں کا حملہ تھا جس میں سادی وردی میں پاکستانی سینک بلڑ رہے تھے اور شریر اگر ائرپورٹ پر ہماری سینہ جب اُتری تو ماؤنٹ ویٹن نے اسی دن مہاراجہ کے پتر کے ساتھ فائل پر اپنا ایک فیصلہ درج کیا وہ کیا فیصلہ تھا میں کوٹ کرتا ہوں ہماری سرکار کی یہ نیتی رہی ہے کہ جس کسی بھی راجے میں ویلے کا مددہ ویبادیت ہے وہاں ویلے کا مددہ راجے کی جنتہ کی اکشہ سے نردھاریت کیا جائے آتا یا میری سرکار کی اکشہ ہے کہ جیسے ہی کشمیر میں کانون اور بیوستہ کے پنستھاپنا ہو جاتی ہے اور اس کی بھومی ہاولاوروں سے مکت ہو جاتی ہے ویسے ہی راجے کے ویلے کا مسئلہ لوگوں کی رائے جان بوچ کر تیہ کر لیا جائے گا حیدر آباد اور جنہ گڑھ کے شاسط مسلم تھے اور راجے کی جو بہت سنکھت جنتہ ہندو تھی یہ بات اس سمیہ کی ایک فیکٹ ہے یہ شاسک یا تو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے یا سوطنطر رہنا چاہتے تھے جنہ گڑھ کے شاسک نے تو ڈکلیئر ہی کر دیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے بھارت سرکار اس معاملے میں انتراشتری قانون کے تحت کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بھارتی سوطنطر تھا جو ادھنیم تھا 1947 جس کے تحت بھارت جب آجاد ہوا تھا اس سمیہ ریاستوں کے شاسکوں کو اپنا وکلپ چننے کا دکار دیا ہوا تھا کسکر پرنسپلی جو پرنسلی سٹیٹس تھیں جنہ گڑھ کے نباب نے یہ وکلپ چنتے ہوئے پندرہ اگست 1947 کو ہی جنہ گڑھ کے پاکستان میں بلائے کی گھوشنا کر دی جبکہ جمعہ کشمیر کے مہاراج آہری سنگھ نے اس کے قریب دو مہینے بعد اپنا وکلپ اپناتے ہوئے بھارت کے ساتھ انسٹرومنٹ آپ ایکسیسن کی گھوشنا کی یہ دونوں ایک جیسی لیکن بلکل اُلٹ تصویریں تھیں ہندو بہول راج جنہ گڑھ کا ساشک پاکستان میں ملنا چاہتا تھا جبکہ مسلم بہول راج جمعہ کشمیر کا شاسک بھارت میں ملنے کو تیار ہو گیا تھا حالانکہ اس کے پہلے وہ ایک سوطنتر ملک کے روپ میں اپنے کو اسٹیبلز کرنا چاہتے تھے ایسے میں بھارتی سوطنترتہ آدینیم 1947 کی سببد دھارہ کے تحت جنمت سنگرہ ایک راستہ تھا جس کے بارے میں یہ بات کی گئی اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں جونہ گڑھ کو جب بھارت نے اپنے ساتھ ملائیا تو وہاں پر بقاعدہ جنمت سنگرہ ہوا تھا یہ بات الگ ہے کہ جنمت سنگرہ بھارت نے کرایا تھا اس میں یو این یا پاہر سے کسی طرح کی کوئی نمائندگی اس کے دیکھ ریک میں نہیں کی گئی تھی لیکن جہاں تک ہیدر آباد کا سوال ہے وہاں پر سینے ڈھنگ سے پولیس اور انی جو سرکشابل ہیں ان کو بھیج کر کے اس کو اپنے راج میں ملایا گیا تو یہ پرستھتیاں ہیں جس کے بعد یہ استھتی کشمیر کی بنی اب کشمیر کا جو معاملہ تھا اس میں جن ریاستوں کو پہلے ملانے کے لیے پٹیل صاحب کو بھاری مشقت کرنی پڑی کشمیر کی استھتی کشمیر کی جو پکچر ہے اسے بالکل اُلٹ تھی اور یہی کارن ہے کہ کشمیر کو لے کر ایک فیصلہ رہا کہ ہم جتنے علاقے بھارت میں ویلیجن کا ہوا ہے اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر جنمت سنگرہ ہو لیکن جنمت سنگرہ پر سہمتی اس لیے نہیں بن پا رہی تھی کیونکہ پاکستان بلکل تیار نہیں تھا پیوکے سے اپنی سینہ ہٹانے کو تو اس طرح سے جنمت سنگرہ کی جو بات ہوئی وہ واقعی ایکزیکیوٹ نہیں ہو سکی جس کے لیے بھارت تو ہے پاکستان کو جمدار ٹھاراتا رہا پاکستان بھارت کو جمدار ٹھاراتا رہا لیکن اصلیت یہ ہے کہ حالات اس طرح سے بن گئے کہ یہ سمبھو نہیں ہو سکا اور ایک اور امپورٹنٹ بات تھی کہ جو کشمیر جمع کشمیر صوبے کی جو سمبھدھان سبھا تھی جو بھارت کی سمبھدھان سبھا سے بلکل الگ تھی اس نے جب انسٹرومنٹ آف ایکشیشن کو ایک طرح سے اپنی منجوری دے دی تب لوگوں کو یہ لگا کہ اس کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی ہے کہ جنمت سنگرہ کر آیا جائے پیوک یہی کا ایک معاملہ تھا جس کے لیے جنمت سنگرہ ضروری تھا لیکن وہ سمبھو نہیں ہو سکا اور تمام جو صوبہ کشمیر تھے جو خاص کر جو بھارت کے پاس تھا اس وقت وہ سمبھدھان سبھا کے بعد آدھکاریک طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جمہ کشمیر کی جنتہ کے نمائندوں کی اکشہ نسار وہ بھارت کے ساتھ سموہدھانک طور پر اس کا ایک طرح سے ویلے ہو گیا تو یہ رہی کہانی کی کیا وجہ تھی کہ جنمت سنگرہ نہیں ہوا یا کیا کارن تھا کہ جنمت سنگرہ پر سامتی اس وقت بنی تھی یا کرانے کا وائدہ کیا گیا تھا ایک دوسری بات جو بار بار کہی جا رہی ہے خاص کر ان دنوں اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کشمیر پر جب یہ سب چل رہا تھا تو بھارت کی سینہ نے سرکار سے کہا تھا کہ اس کو صرف 48 گھنٹے کا وقت دے دیا جائے یعنی 1947 میں جب حملہ ہوا تھا پاکستان سمرتھت قبائلیوں کا اس وقت کہا گیا یہ ایک ریومر ہے ایک پرچار ہے واتس اپ انوستی سے پہلے بھی یہ گلی گلی محلے محلے پرچار کیا جاتا تھا یہ تو نہرو کے کارن ایسا ہوا کہ کشمیر کا وہ حصہ جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا ہماری سینہ نے ان سے کہا تھا کہ 48 گھنٹے میں حملے لیں گے برشرتے کی آپ کچھ مت کیجئے ہم کو لڑنے دیجئے اب یہ بات 47 کیوں کہہ رہے ہیں جو لوگ پرچار کرتے ہیں پردھان منطری نے اگر سیز فائر نہ کیا ہوتا یدھ بھی رام نہ کیا ہوتا تو بھارت کی سینا پاکستان ادھکرت کشمیر کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی اس سے بڑا جھوٹ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے میں جھوٹ اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو کہ سیز فائر 47 میں نہیں ہوا تھا وہ ہوا تھا ایک جنوری 1949 کو اتحاس کے تکتھیوں کو اس طرح سے خاریز کرانا اس طرح سے جھوٹ بولنا اتحاس کو ایک طرح سے اس کو ڈھاکنے کی ساجیش رچنا پوری دنیا کے اتحاس میں شاید ہی ملے گا لوگ کہتے ہیں کہ وارساپ انورسٹی کے جمعنے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے اب وہیں فائل آئی جا رہی ہیں لیکن اپنے دیش میں تو جب گھنیش جی نے دودھ پیا تھا اس وقت تو وارساپ انورسٹی ابھی نہیں چلی تھی سمبہتا لیکن یہاں تو بہت پہلے سے جھوٹ بولا جاتا رہا ہے وارساپ انورسٹی کے سارے کے سارے جو پرمیتیاں ہیں ہمارے ملک میں موجود رہی ہیں کہ بھئی آپ 48 گھنٹے چاہیے سب کچھ آپ کے پاس ہو جائے گا اور سیز فائر لیکن نیرو نے کر دیا جبکہ حقیقت یہ ہے اصلیت یہ ہے کہ تیرہ مہینوں کی لڑائی کے بعد جب کرگل لے کا ایک علاقہ تمام علاقے جب بھارت میں ملا لیے گئے کشمیر کے پارٹ بن گئے جمعہ کشمیر کے تب جا کر ایک جنوری انیس سوچ انچاس یعنی ایک جنوری کی رات کو یہ سیز فائر ہوا تو یہ بتائیے اس طرح کا جھوٹ بھی بولا گیا ہے ایک تیسرا جو مسئلہ ہے ہم آپ کے سامنے دو مسئلوں پر سچ اور جھوٹ کو سامنے لا چکے ہیں اب ایک تیسرا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے آرٹکل 370 کا مسئلہ یہ آرٹکل 370 کا مسئلہ کیا ہے اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آرٹکل 370 جو بھارت کے سمیدھان میں شامل کی گئی وہ بہت ہی غلط فیصلہ ہو گیا اور ایسے جو راشتروادی جو ان دنوں بھارت کی ستہ کا سنچالن کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ 370 کو چکی ان کے ایزنڈے میں ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے وہ بہت پہلے سے ہے اور کوئی یہ بات چھپی نہیں ہے کہ آرے سے جنسنگ بی جی پی کا یہ بہت پرانا ایزنڈہ ہے سرکار بھی اب مانتی ہے کہ بھئی اس کو ختم کرنا ہے جس طرح ہمارے گری منتری نے یہ باتیں کی اس کا مطلب وہی تھا لیکن آرٹکل 370 کا ایک بہت بڑا سچ ہے اور دربھا گیا ہے کہ یہ سچ ہمارے دیش کے جو پکشی لوگ ہیں یہاں تک کہ جو نہرو کو اپنی ویراست مانتے ہیں انہوں نے بھی یہ سنسج میں سامنے ہی نے رکھایا اس پہلو کو اور وہ یہ کہ جن شیامہ پرشاد مکھر جی کو بھارتی جنتا پاٹی اپنا سب سے بڑا پرتیق پرش مانتی ہے ویچاری پرتیق پرش جنسنگ کے سنسطح پک تھے بھارت کی سمیدھان سبھا کے سدسے تھے نہرو کیبینٹ کے ایک میمبر تھے وہی شیامہ پرشاد مکھر جی آرٹکل 370 پر جب بھارت کے سمیدھان میں ڈسکسن چل رہا تھا تو انہوں نے بقاعدہ 370 کا سپورٹ کیا سمرتن کیا تو سوال اس بات کا ہے کہ جنسنگ کے اترادھکار کو آگے لے جانے والی بھارتی جنتا پارٹی آج کی جو سرکار چلا رہی ہے وہ کہتی ہے کہ 370 بہت غلط ہے لیکن اس کے جو پرکھے ہیں اس کے جو پروج ہیں اس کے جو رائنیتی پرتیق پرش ہیں شیامہ پرشاد مکھر جی وہ بھارت کی سمیدھان سبھا میں اس 370 کا سمرتن کر رہے تھے انہوں نے بیرود بعد میں کیا کب بیرود کیا جب جمع کشمیر کے پردھان منطری کے روپ میں وزیر آجم کے روپ میں شیخ محمد عبداللہ انہوں نے جب لینڈ ریفارمز بھارت کے اتحاس میں پہلی بار اسی صوبے میں لینڈ ریفارمز جب لاغو کیا گیا تو وزیر آجم شیخ عبداللہ نے جب لینڈ ریفارمز لاغو کیا پورے جمع کشمیر میں تحلقہ مچ گیا گریبوں کو زمینیں ملنے لگی سوانتہ کا ایک نیا درشن ایکسکیوٹ کیا گیا اور وہی کارن ہے کہ پرجا پریشت آندولن کو اچانک اس میں تیجی آئی جس کے اگوائی کرنے والے جو نیتہ تھے وہ کون تھے وہ وہی اریسٹوکریسی تھی وہ وہی کلین لوگ تھے جن کو ستہ سے بے دخل کیا جا چکا تھا لوگ تنتر میں مہاراجہ کے وہ سمرتھک تھے وہ ڈوگرہ لوگ تھے جمیندار تھے وہ وہ بیعپاری تھے وہ بڑے بیجنسمن تھے اور جن کی نمائندگی اس سمیہ پریشت کر رہی تھی اور دوستو اور اس میں آر ایسٹ کے لوگ ہندو مہاسبہ کے لوگ سکری تھے شامہ پرشاد مکر جی انہی کے آہوان پر تین سو ستر کا بیروت کرنے بات کے دنوں میں گئے تھے اور یاد رکھئے پنڈت نہرو کی کیبینٹ سے شامہ پرشاد مکر جی نے اس تھیپہ جو دیا تھا وہ آٹکیل 370 کے بیروت میں نہیں دیا تھا انہوں نے نہرو لیاقت پیکٹ کے خلاف دیا تھا اور نہرو لیاقت پیکٹ کیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان میں مائناٹی کومنیٹی کے لیے وہاں کی سرکاریں کیا کیا کریں گی ان کے لیے کیا پراؤدھان کریں گی جس سے ان کو پریشانی نہ ہو اس پر ان کی ناراضگی تھی جبکہ اس پیکٹ کا فائدہ پاکستان کے ہندووں کو بھی ملنا تھا پاکستان میں رہنے والے جو نان مسلم جو کومنیٹیز تھیں مائناٹی جو تھیں ان کو بھی ملنا تھا تو شامہ پرشاد مکر جی نے نہرو لیاقت پیکٹ پر استھیپہ دیا تھا اور اتحاس کے ایک ودیارتی کہناتے میں آج کی جو سیاست کے بڑے سیاست جو بڑے ہاستاکشر ہیں جو بڑے کردار ہیں ان سے دیش کی جنتہ کو میں سمجھتا ہوں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ جو اتحاس کے تتھے نہیں ہیں ان کو آپ تتھے بنا کر فیکٹ بنا کر کیوں پیش کر رہے ہیں اور دوستو ایک بات بالکل چلتے چلتے انت میں یہاں بھی کہا جا رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت ٹاپ لیڈرز نے کہا کہ شامہ پرشاد مکر جی صاحب کی جو مرتیو ہے اس کی جانچ نہ کرا کر نہروں نے انرث کیا نہروں نے بہت گلت کیا دوستو ہم سب جانتے ہیں اور یہاں بھی اتحاس کا ایک ننگا سچ ہے ایک تتھے ہے کہ شامہ پرشاد مکر جی کی جو دربھاگے پر ان پرستیتیوں میں موت ہوئی اس پر سب نے افسوس جتایا نہروں نے اور تمام انہیں نیتاؤں نے لیکن یہاں بھی سچ ہے کہ ان کی موت کے بعد راجستر پر جو پڑھتال کرائی گئی تھی اس میں بیماری کارن بتایا گیا وہ اسپتال میں جب ان کا علاج ہوا وہ اس سمیہ بندی تھے وہاں پر ان کو حراست میں لیا گیا تھا تو اس کے بعد جو پڑھتال کی گئی تو پایا گیا کہ بیماری کی کارن ہی وہ موت ہوئی تھی اور اس میں اور کوئی شڑینتر کوئی ساجش اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی تھی ایسے میں یہ کارنہ کہ نہروں نے جانچ نہیں کرائی کیا سمیدھان کے ویپریت جا کر کام کرتے پنڈیت جوالہ نہروں کیا راجی کے مسئلے میں کیندر کا حس تک شیپ صحیح ہوتا اور وہ بھی جمہو کشمیر جیسے راجی میں جہاں سمیدھان کے دوارہ ویشیس پراؤدھان لاغو ہے اور ابھی اس وقت تک 8370 کو جس طرح آج کافی حد تک ڈسٹارٹ کر دیا گیا ہے کمجور کر دیا گیا ہے اس طرح سے ابھی وہ کمجور نہیں تھی تو ایسے میں یہ کہنا کہ نہروں نے ایسا کیوں نہیں کیا یہ تو بہت ہی حاصل آسپد لگتا ہے دین دیال اپاد دیا کہ مردو کو لے کر بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں لیکن بپکش تو یہ نہیں کہتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں جب کبھی آئی ہیں انہوں نے کیوں نہیں جاج کرائی اس طرح کی بات تو کوئی نہیں کرتا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر بات کے لئے نہروں کو کوسنے کا یہ سلسلہ اس پارٹی کو اس ستہ روڑ دل کو کم سے کم ختم کرنا چاہئے نہروں کی بہت ساری کمیاں ہو سکتی ہیں بہت ساری آلوچنائے ہو سکتی ہیں لیکن مت بھولیے کہ نہروں نے اس دیش کی فاؤنڈیشن بھارت کے لوگتنطر کی جو بنیاد ہے اس کو رکھنے میں جو اہم بھومی کا نبھائی وہ ایک مائل سٹون ہے ایک میل کا پتھر ہے اور اس وقت جو کام کیے گئے وہ اب بھی بھارت کے لوگتنطر کو اس کے ایک آکاش دیپ کی طرح ہمیں راستہ دکھاتے ہیں ہم ان سے سبق لے سکتے ہیں وہاں کی گلتیوں سے لیکن ہمیں خارج کرنے کی مدرہ اگر ہم بار بار اپناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک اور نہ کیول خطرناک بلکہ افسوسناک بھی ہے انہی شبدوں کے ساتھ آج کی باتچیت اتنی ہی اگلی بار پھر ملیں گے نمشکار آداب ستھری اکال